بسم اللہ الرحمن الرحیم مینجمنٹ آف سیکنڈ سٹیج آف لیبر کی بات سٹارٹ کرتے ہیں فرس سٹیج کو ہم نے دیکھ لیا تھا پریویس ویڈیو میں سیکنڈ سٹیج سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ کب ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھئی سیکنڈ سٹیج جو ہے لیبر کی وہ سٹارٹ ہو چکی ہے سو جو اس کا فرسٹ سائن ہے جسے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سیکنڈ سٹیج جو ہے اس میں چلی گئی ہے پیشنٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس اس میں مٹینل ارج ہوتی ہے یاد ہے میں نے آپ کو جب سٹیج پڑھائی تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سیکنڈ سٹیج ہے اس کے بسکلی دو فیزز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس پیسی فیز جس میں انوالنٹری کونٹریکشنز ہو رہے تھے اور دوسرا ہمارے پاس تھا وہ ایکٹیف فیز تھا جس میں بسکلی مٹینل ارج ہوتی ہے تو پوش دا فیٹس سو مینز کیس میں وولنٹری کونٹریکشنز ہوتی ہے سو جب فیمیل اب ہمیں انوالنٹری کونٹریکشنز کو تو نہیں پتا چلے گا لیکن جب ہمیں جب ہمیں وولنٹری کونٹریکشنز کا پتا چلے گا کہ فیمیل خود سے انٹرنلی ارج کر رہی ہے تو پوش دا فیٹس پھر ہم کہہ سکیں گے کہ بھائی جو سیکنڈ سٹیج جنیبر کی وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے لئے جو فیمیل کرتی ہیں وہ کیا کرتی وہ بسیکلی ویل سیلوئہ مینیور کرتی ہے اس کے لئے جو فیمیلAK جب بھی ایک کونٹریکشن آتی ہے تو وہ اس کونٹریکشن کے ساتھ کیا کرتی ہے ابنا سانس لمبا ایک سانس لیتی ہے اس کو ہول کرتی ہے اور ایک سٹرین لگاتی ہے مزید فورس لگاتی ہے تاکہ وہ جو کونٹریکشنز ہیں وہ رین فورس ہو اور جو فیٹس ہے وہ ایکسپل ہو سکے ٹھیک ہے سو اسیز ویل سیلوہ مینیور جو کہ سیکنڈ سٹیج آف لیور کے اندر فی میل کرتی ہے صحیح ہے اچھا اس کے بعد جو ہے آپ کو اس میں ایک چیز یہ پتا ہونی چاہیے کہ اگر تو جو ہے نا میں نے آپ کو بولا کہ جو یوٹرین کونٹریکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ہے فیٹل ڈسٹریس ٹیمپریریلی ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ پرلانگ ہو جائے تو فیٹل جو ہے نا اسیڈیمیا ہو سکتا ہے اس کے اندر این اروبک میٹیبلیزم سٹارٹ ہو سکتی ہے جس وجہ سے لیکٹک ایسیڈ کی اکیمیلیشن ہو جائے گی ان فیٹل ایسیڈیمیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ کیا بھی ہو سکتے ہیں میٹرنل ایگزوشن ہو سکتی ہے اس کے اندر کیٹوسیز کا لیول بڑھ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہو سکتی ہیں ایکٹیو پوشنگ کے ساتھ ٹھیک ہے جب فیمیل پوش کر رہی ہوگی تو یہ ان ساری چیزوں کو آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا اور ان کو آپ نے منیج کرنا ہے اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اچھا اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج کے اندر ہے آپ جو ہے نا اگر کسی پیشنٹ نے لیا ہوئے فر ایکزمپل اگر کسی پیشنٹ کو ہم لوگوں نے اپیڈیورل دیا ہے یا پھر آپ کہلوں کہ ہم نے اس کو سپائنل انلجیزیا دیا ہے تو ان دو کیسز میں جو یہ مٹینل ارج ہوتی ہے پوش کرنے کی وہ ہمیں نظر نہیں آتی ٹھیک ہے سو ان انلجیزیا کی وجہ سے ہمیں فیمیل کے اندر مٹینل ارج دیکھنے کو نہیں ملتا وہ ان کے ساتھ انٹرفیئر کرتا ہے تو ہمیں سیکنڈ سٹیج کا آئیڈیا نہیں ہوتا ان پیشنٹس کے اندر جنہوں نے یہ انلجیزیا لیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بسیکلی سو ہم لوگ پھر کیسے ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ سیکنڈ سٹیج ہو گئی ہم لوگ بسیکلی وجینل ایگزامینیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہمیں ظاہری بات ہے سروکس سولے ایفیس ملے گا اور ہمیں فیل ہوگا کہ فیٹل ہیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے صحیح ہے اچھا سو یہ ہم لوگ نے ساری چیز دیکھ لی اچھا تو اب یاد دیکھنا آپ نے کہ جیسا مرضی کیس سو پیشن نے پیروڑل لیا ہے نہیں لیا بس اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس فول ڈائیلیٹیشن ہو جائے ایک دفعہ آپ کے پاس 10 سنٹی میٹر ڈائیلیٹ ہو جائے سروکس اس کے بعد چار گھنٹوں کے اندر اندر بی بی کو ہر سولت میں ڈیلیور ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے سو یہ بات آپ نے آ دکھنے ہیں یہ تو ایک جنرل بات ہو گئے اب جو ہم لوگ نے فیٹل ہیڈ کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہیڈ ہے فیٹس کا وہ سیکنڈ سٹیج میں وہ کیسے ڈیلیور ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ ہمیں کیا منیجمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ہم سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ جو ہے ہم لوگ نے سمپلی پیرینیم کو observe کرنا ہے ہم لوگ نے دیکھنا ہے کہ کتنا جو ہے فیٹل ہیڈ ڈیسنٹ کر رہا ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ہر کانٹریکشن کے ساتھ آپ کو بی بی کا ہیڈ جو ہے وہ ولوہ پہ یعنی کہ آپ کی جو یعنی کہ وجینل اپننگ میں ہیڈ ہمیں نکلتا ہونے ہر کانٹریکشن کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس جو پیرینیم ہے جو اس کے اندر پیرینیل مسلز ہیں ان کے اندر ایلاسٹی سٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب کانٹریکشن ختم ہو جاتی ہے اگر ایک کانٹریکشن آئی تھی اس نے ہیڈ کو ایسے باہر کی طرف بلچ کیا ہمیں ہیڈ نظر آ گیا لیکن کیا ہوا کہ جب وہ کانٹریکشن ختم ہو گی تو پیرینیم کی لاسٹی سٹی کی وجہ سے وہ ہیڈ واپس اندر کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے لیکن جب فیٹل ہیڈ باہر آتا آتا اتنا باہر آ جاتا ہے کہ اب مزید اندر نہیں جاتا ہے لاسٹی سٹی کی وجہ سے تو اس پروسیس کو ہم لوگ کہتے ہیں کراؤنگ جس میں پروپر ہیڈ باہر کی طرف آ چکے اور جب کانٹریکشن ختم ہو بھی گئی تو وہ واپس اندر نہیں جا رہا ہے لاسٹی سٹی کی وجہ سے اب وہ باہر ہی رہ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بات بتا ہونی چاہیے کراؤنگ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ جو ہیڈ ہے اس نے پیلوک فلور کو کروز کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اب مزید پرینیم کی لاسٹی سٹی کی وجہ سے وہ آپ اس اندر نہیں جا رہا ٹھیک ہے ایک دفعہ جب کراؤنگ ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ڈیلیوری ہونے والی مطلب 90% کام ہو چکے ہیں بس اب ڈیلیوری کسی بھی مومنٹ پر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں اندر کام ہی کراؤنگ تھا جب ایک دفعہ آپ کا ہیڈ ڈیلیور ہو جائے تو باقی باڈی ویدن منٹس ڈیلیور ہو جاتی ہے اچھا اب ایک چیز آپ یعاوید رکھیں کہ جب فرسٹ ڈیلیوری ہوتی ہیں جنالی پریس ویمن فرسٹ ڈیلیور کریں گے تو اس میں بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر پرینیل ٹیئرز ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خود بخود فیٹس کی ڈیلیوری کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں خود سے ایک سرزیکل کٹ کرنا پڑتا ہے جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں اپسی آٹمی کا اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ویجینل اوپننگ پر کٹ دیتے ہیں یوٹیلی ہم اس کو رائٹ سائیڈ پر لکے جاتے ہیں میڈیو الیکٹری ہم لوگ جاتے ہیں رائٹ سائیڈ پر اور اس کو ہم لوگ تب دیتے ہیں جب فیٹل ہیڈ کیا ہے باہی کی طرف آ جائے صحیح ہے کیونکہ ہم لوگ دیلیوری کو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈیلیوری کو ہم لوگ فیسن کرنے کے لیے اس کو مطلب کہ اس کے ریٹ کو بڑھانے کے لیے ہم لوگ جب فیٹل ہیڈ ڈیلیور ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے آپ نے کر دیا تو سارا آپ کی بڈی ڈیلیور ہو گئی سو یہ آپ most of the time کب کرنی ہوتی ہے جب انسٹرومنٹل برڈ ہوں انسٹرومنٹل برڈ میں جب آپ انسٹرومنٹس بغیر یوز کرو گے فر ایک اپسیوٹومی کرنی ہے تاکہ جو اپنک ہو سکے اور جو باڈی ہے فیٹس کی وہ easily ڈیلیور ہو سکے ٹھیک اور آپ نے چیزر سے دینا ہوتی ہے اور دینے سے پہلے آپ لوکل انیسترک کرنا ہے لوکل انیلزیزیاں دینے کے بعد آپ چیزر سے کٹ کر 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 ہوتی چیز دیکھنی ہوتی ہے ہم لوگ نے ہیڈ کو دیکھ لیا ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے شوڑڈرز کی کر وانی اور باقی باڈی کی کر وانی ہے اچھا تو جو ایک دفعہ فیٹل ہیڈ ڈیلیور ہو جائے اس کے بعد آپ نے دیکھ نیک ہے اس کے اراؤنٹ ہمارے پاس کوئی ہنڈرنس کرے گا ایک تو فیٹل نیک کو کونسٹرکٹ کرے گا ساتھ ساتھ جو باڈی اس کو باہر آنے نہیں دے گا سب سے پہلے آپ نے دیکھا جب ہیڈ ڈیلیور ہوا آپ نے دیکھا کوئی جو کورڈ ہے وہ ٹائی تو نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو آپ پہلے اس کو کلیمپ کرے گے اس کے بعد آب آکی باڈی کی جو ہر ڈیلیوری کروائیں گے اسے کے لئے ہم لوگ بات کرے ہیں شویل کی ڈیلیور کی ہیڈ ہم سکر رہے سب سے پہلے آپ نے کورڈ دیکھ ہیڈ پہلے جب ہیڈ 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 ہم ہیڈ پار ڈیلیور ہو چکے ہیں اگر لیٹ سے اس کے انٹیئے پوشی اور شلڈر میں سے کچھ ڈیلیور ہوا ہے تو جتنی بھی باڈی اس کے ڈیلیور ہو چکی ہوگی آپ نے اس پر فورس لگانی کیونکہ وہ اچھا خاصی سائز کا بی 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 آپ وہ اتنے ایزی ڈیلیور نہیں ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یاد اکنا ہے کہ آپ نے ہیڈ پر فورس نہیں لگانی ٹھیک ہے ہیڈ کو کھینچیں گے تو اس کے نیک کونسٹرکٹ ہوگی نیک کھینچے گی بسکلی سوری کونسٹرکٹ نہیں ہوگی اس پر فورس لگے گا اس کی وجہ سے بریکل پلیکس انجریز اور بھی ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ نے ہیڈ پر فورس نہیں لکانی آپ کیا کروگے شولڈرز کو بسکلی باہی کی طرف پوش کروگے اور اس طرح سے پوری طرح بی 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 کو ڈیلیور کروگی آپ کے پاس سیکنڈ پارٹ آگیا ہے سیکنڈ سٹیج کا صحیح ہے ہیڈ ہم لوگ نے دیکھ لیا شولڈرز ڈیسٹ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا اس کے امیڈیٹ کیئر کرنی ہے تو یہ ہمارا تیسرا کمپننٹ ہے جیسے ہی آپ کے پاس جو ہے جیسے ہی فیٹس ڈیلیور ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو فوراں سے اس کو اٹھا کے اپ ڈیمن پر رکھ دیتے ہو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے در نام چاہمہ راہیہا ہے کہ ملتر نے اللیوم threatened پر رکھتے ہو وہ ہوتا ہے جب آپ سے شروع پیدی جھو سہے تھانا مدر کے عندئر کے ریلیس ہوتا ہے تو ماندر کیا ہے جب اس کا بانڈنگ ہرمون مشاہد ہو کہ وہ جو ہے جو یوترس کے اندر بلڈ ویسل ہیں ان کی کونسٹرکشن کروائے گا اور اس وجہ سے پوسٹ پارٹم ہیمریج جو ہے نا وہ پریونٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک اور جو فائدہ آکسٹوسین کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ بریسٹ فیڈنگ میں جو ہے نا اپنے رول پلے کرے گا اور جیسے ہی آکسٹوسین فیمیل باڈی کے اندر ریلیز ہوگی تو بریسٹ فیڈنگ کے لیے وہ باڈی اتی جلدی پریپیر ہو سکے گی یہ آپ نے کام کیا ابڈمن میں آپ نے کیا skin to skin contact کیا oxytocin ریلیز ہوا اس نے ایک سارے کام کر دینے اس کے مدر اور فیٹس کے لیے اچھا یہ ہم لوگ نے دیکھ لیا اس کے بعد جو ہے ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے وہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک ہندے کے اندر اندر جو فیٹس ہے اس کو آپ نے بریسٹ فیڈ کروا دینا ہے ٹھیک ہے سو فرسٹ آور کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے فیٹس کو بریسٹ فیڈ کروا دینا ہے مدر سے اور اس کے بعد آپ نے روٹین کی جو نیو بونڈ میجرمنٹ سے آپ نے وہ کرنا ہے اپنی کا کرنا ہے head circumference میجر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کا temperature میجر کر سکتے ہو کتنا temperature ہے اس کا ٹھیک ہے birth weight دیکھ سکتے ہو یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو کہ ہمیں فیٹل سٹیٹس کے بارے میں بتائیں گی آپ نے جو ہے اس پہلے گھنٹے کے بعد کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہو first dose of vitamin k لگاؤ گیا آپ fetus کو ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر clotting سے related کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے vitamin k اس کے اندر ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے ہر طرح سے اس کو generally examine کرنا ہے کہ کوئی anomaly یا کوئی مسئلہ تو نہیں اور most importantly آپ نے اس کے رسٹ پہ ایک identification جو ہے مارک یا کچھ بھی label کر دینا ہے تاکہ جو فیٹس ہے وہ mixing نہ ہو سکے اور ہمارے پاس اس کی identification ہو سکے ہاں کہ وہ اسی مدر کا بی بی ہے so basically it was all about the second stage of labour جیسے میں ہم لوگ نے کیا چیزیں دیکھی ہم لوگ نے جنرلی دیکھا ہم اس کو کیسے manage کریں گے ہم نے دیکھا ہیڈ کو ڈیسنٹ جب وہ ہیڈ کا ڈیسنٹ ہو رہا ہوتا ہم لوگ اس کو کیسے manage کرتے ہیں shoulders and rest of the body کی delivery کیسے ہوتی ہے اور جب ایک دفعہ fetus ڈیلیور ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کی کیسے care کرنی ہوتی ہے so ہم دیکھتے ہیں جی thursday ڈیسنٹ ویڈیو میں